موسیقی نمشکار کے پی نیو سو انفو انٹر ساگن میں آپ کا سواگت ہے میں اس دنی آپ کے ساتھ آئیے سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اب تک کے مطلی سما چاروں پر کینڈری گروہ منتری امیچ شاہ نے آج تین مارچ شبروار کو بیدر کے بسوکلیان میں بیجے سنکر پیاترہ کی شروعات کی جن سبھا کو کیا سمدھت آفنیتا ملیسی سوریا نے راؤس ایوینیو کوٹ میں داخل کی زمانتیا چکا راہول گاندھی کے خلاف دائر اغمانہ نوٹس پر لوگ سبھا میں کاروائی شروع چودہ مارچ کو سنگائی سونیا گاندھی کی طبیعت خراب ڈلی کے سرگنگارہ مسپتال میں کرائے گیا بھرتی آزم خان کو الہاباد ہائی کوٹ سے بڑی راہر زمانت میں رست کرنے کی مانگوالی عرضی خارج اب سماچار وستار سے کینڈری گروہ منتری امیت شاہ جو کنارکہ کے دورے پر ہیں انہوں نے آج تین بار شکروعات کو بیدر کی گروہ گروہ نانل چھیرا صاحب گروہ دوارے کا دورہ کیا اس کے بعد محبس وکلیان پہنچے جہاں پر امیت شاہ نے بی جے پی کی اور سے نکالی جا رہی بی جے سنکر پیاترہ وہ ادھی بیشن کارکرم میں بھاگ لیا ان کے ساتھ کنارکہ کے مکھے منتری بسوراج بومے بی جے پی کے راجہ دیکھش نرین کمار کٹل کینڈی ارگرہ راجہ منتری بھگونت خوبا گیدر کے انچارج منسٹر شنکر بی پاتل بی جے پیاترہ جگدی شٹارہ منتری شری راملو بسوکلیان کے ویدھائک شرنو سلگار بی جے پیاترہ ام جی مولے شریمتی دی کے ارونہ امیش جادھک کے علاوہ سبھی بی جے پی کے نیتا گناہ دیو پسیت رہے اس افسر پر کنارکہ کے مکھے منتری بسوراج بومے نے سمبھو دیت کیا اس افسر پر سمبھو دیت کرتے ہوئے درہ منتری امیش شاہ نے کہا کہ آج بسوکلیان سے ویجے سنکل پیاترہ شروع ہو رہی ہے یا ویجے سنکل پیاترہ کسی بھاچپانیتا کو جیتنے کے لیے نہیں کسی کو مکھے منتری بنانے کے لیے نہیں بلکہ یا ویجے سنکل پیاترہ کنارکہ کے قریب یکتیوں کا کلیان کرنے کے لیے ہم یہ سنکل پ لے کر نکلے ہیں اپنے سمبھو دن میں امیش شاہ نے بیجے پی کی چار یاترہوں کا اُلے کھٹیا انہوں نے کہا کہ ویجے سنکل پیاترہ بیدر کلبورگی یادگیر رائچر پپل بللاری اور ویجے نگر میں ستھت 43 ویدھان سبھاؤں میں کھوم کر ان سبھی 43 سیٹوں پر بھاچپا کے ویجے کا سنکل پلائیں گی شاہ نے کہا کہ یہ ویجے سنکل پیاترہ 31 24 ویدھان سبھاؤں اور 8000 کلومیٹر تک جائے گی یہاں 100 سے زیادہ روڈ شو ہوں گی 80 سے 100 تک بڑی سبھائے ہوں گی 600 سے زیادہ روڈ پر سبھائے ہوں گی 200 سے زیادہ سماج کی بیٹک ہوں گی اور 50 زیادہ بھاچپا کے دیش پھر کے نتاکرناکہ کی جنتہ کو پرنام کرنے کے لیے آئیں گے اس افسد پر امیش شاہ نے کینڈر کی مودی سرکار اور راجعی کی بومے سرکار کی اور سے کیے گئے کاریوں کو گنایا امیش شاہ نے کانگریس اور دوسری پکشی پارٹیوں پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ راحل کانگی کے نیتریتھوں میں کانگریس کا ستھر ہر دن گر رہا ہے جیڈی ایس کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جیڈی ایس کو جو 20 سے 25 سیٹیں ملتی ہیں وہ لے کر کانگریس کی گودھ میں بیٹھ جاتی ہے اس افسد پر شاہ نے کہا کہ بسوکلیان میں انوہوں منٹب بی جے پی سرکار بنا رہی ہے بیدھر کربرگی بلاری میں روڑ کا نرمان کیا جا رہا ہے دو کروڑ کی لگت سے بیدھر میں موڈل یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے اور ہمناباد میں ایک بڑا انلسٹریل بنائی جا رہا ہے اس افسد پر بھاری سنکھیاں میں لوگ اپس دیت رہے ٹی پی نیوز کے سنواز عطا سلم خان اور کیامرامین سنتوش فاق وریج بندگلے چوناؤں وڑنے حتر برث آئید یہ وطفو ای دیشا ای نادو یہ ویلڑو کڑا پرزا پربوطو نا وپکونڈ مے لے اتیانت کٹینا پرشتیتی اللی ای دیشا وننا مون نڈشیر وانت دو مطفو ایلک کنطے ہجچاگی ای روگ سمپوڑن وگے نیئنطرن مادلو ریکشنیشن اینا کوٹر بنتا دی منتا نائک رو نریندر موڈی جی ایوڑ میں ابھی کورو نانک صاحب کی سموٹی میں بنے کورو دوار صاحب میں مکتہ ٹیک کر آیا ہوں اور یہاں سے جا کر بسواننا کو سردانجلی دینے انوباو منڈپ میں بھی جانے والا یہاں کے نرسیمہ مندیر کو بھی میں پرنام کرنا چاہتا ہوں اور یہاں پر جو آٹھ سو سال سے بسواننا نے لوگ تنتر کا یگیا چالو کیا ہے آج موڈی جی اس کا سندیس پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں یہاں پر ہمارے لنبانی سماج کے بہت سارے بھائی بین آئے ہوئے ہیں ابھی دلی میں آپ کا ایک کارکم تھا امیش زادہ جی مجھے لے جانے والے تھے مگر میں آیا نہیں پہنچ نہیں پایا لنبانی سماج والے کو کہنا چاہتا ہوں ہمارے امیش جی اس چناؤں میں مجھے کلبورگی لے جائیں گے تب وہاں کر سیوالال جی مہراج کو پرنام کرنے کا کام کریں گے ماتاو بھائیو بینو آج یہاں سے ویجائے سنکلپ یاترہ شروع ہو رہی ہے یہ ویجائے جو ہے جس کا سنکلپ لینا ہے وہ ویجائے بھارتی اجنتہ پارٹی کا ویجائے نہیں وہ ویجائے ہمارے نیتا کو مکہ منتری بنانے کا سنکلپ نہیں ہے یہ ویجائے سنکلپ یاترہ ہے کرنا ٹک کے گریب سے گریب ویقتی کا کلیان کرنے کا سنکلپ لے کر ہم نکلیں یہ جی ڈی ایس اور کانگریس دونوں پریواروادی پارٹیاں ہیں وہ کبھی کرنا ٹک کا کلیان نہیں کر سکتی پرمیترو یہ جی ڈی ایس کو تو جو دو پچیس تیس سیٹیں ملتی ہیں نا لے کر سیدھا کانگریس کی گودی میں بیٹھ جاتے آپ کا ووٹ ویشٹ جاتا ہے ویشٹ جاتا ہم نے یہاں پون بہومت کی سرکار سومنات کا مندیر سونے سے مڑا جا رہا ہے اور یہاں انوباو مندب بھی بھاجپا کی سرکار بنا رہے ہماری سانسکرونتیک ویراثت کو ہم نے آگے بڑھانے کا کام ہم نے کی پترو ستتر سو کروڑ روپیے سے چار سو گیارہ کلومیٹر لنبی پیدر کلبورگی پیلاری روڈ نریندر موڈی سرکار بنا رہی ہے اور کڑناٹک سرکار یہ مکہ کنیکٹنگ روڈ کو بکسیت کرنے کا کام کر رہی ہے دنگا کلیان یوڈنا کے تحت کلیان کڑناٹک میں 1115 کروڑ روپیے کے ڈی پیریگیشن کے کام ہم نے شروع کیے دو کروڑ روپیے کی لاغت سے پیدر میں موڈل ویشو ویدیالائی بندہ آئے سینٹرل انسٹیٹوٹ آب پیٹروکومیکلز انجینرنگ اینڈ ٹیکنولوجی بھی پیدر میں ہی ستاپید ہو رہی ہے ہمناباد میں ایک بہت بڑا انڈسٹریل کلسٹر بنا رہے ہیں بی آر ایس پارٹی کے کاریکاری ادھش کے ٹی آر کے نردیش پر زہیر آباد بیدھان سواسد دستی کنٹی مانک راؤں نے آج زہیر آباد شہر سے گزرنے والے راشتری راجمارک پر گیسٹ ہاؤس کے سامنے فاجپاکیند سرکار کی تانا شاہی رویے کے خلاف بی آر ایس نیتاؤں کے ساتھ ویروڑ پردرشن کیا اس افسر پر انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر پرپرٹی گیس کے دام بڑھا کر جنتہ پر اور ادھی پوچھ ڈالا گیا ہے انہوں نے آگے کہا کہ آوشک وستوں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں وردی کے کارن لوگوں کا پہلے سے ہی برا حال تھا موڈی سرکار کے دیش میں آنے سے پہلے ایک سیلنڈر کی قیمت جو چار سو روپے تھی اب گیارہ سو ساچ سے بارہ سو تک پہنچ گئی ہے سیلنڈر کے دام بڑھنے سے لوگ خاص کر مہیلاؤں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے کے اندر سرکار سے مانگ کی ہے کہ گیس کے بڑھے ہوئے دام تتکال کم کیے جائے اس دھرنے میں بی آر ایس پارٹی زہراباد نگر ادھیکش سید مہین الدین ڈی سی ایم ایس ادھیکش شیف کمار پورو بازار سمیتی ادھیکش گنڈپا پورو ایم پی پی ویجائی کمار پورو نگر پارکا ادھیکش منکل سبحاش الادی نرسندو چندو پورو پارشد موجود تھے روی کیرن نارائندری دی موتی رام بندی موہن رنگا آرون کمار پورو زرپی سی مننمہ نگر مہا سچیف شرکانتری دی اسرائیل بابی محمد اکرم محمد زاکیر اور انکارے کرتا اپستید رہے اس موقع پر کیند سرکار کا پرتکات مک پتلا بھی پھونکا گیا زہراباد سے کے پی نیوز کے لیے رزوان کی پورٹ زہراباد سے کیا زہراباد سے پیششش ساتتا ہوں جیسے فران کمار دی جیسے پیشش شکل ساتتا ہوں ڈاکھنے دی مے گا زہراباد سے دیا مہیدز درہ خودتا ہوں ڈاککی موتی ریکی ڈاکڈے دارے مہیدز دیا دی آم آدمی پارٹی کے نیتا اور دلی کے پروپنوں کے منطری میں منیش سی سوڑیا نے راؤز ایونیو کورٹ میں بیل اپنیکیشن فائل کی ہے منیش سی سوڑیا نے سپریم کورٹ کی سلحہ پر نچلی عدالق میں بیل اپنیکیشن فائل کی ہے منیش سی سوڑیا کی آجکہ پر شنیوار کو سنوائی ہوگی آپ نے تا فیلحال چار مارچ تک سی بی آئی کی ریمانٹ میں ہیں اس سے پہلے سپریم کورٹ نے منیش سی سوڑیا کی زمانہ کی آچکہ پر شنوائی کرنے سے انکار کر دیا تھا ساتھ ہی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ انہیں پہلے نچلی عدالق میں جانا چاہیے گورت سب ہے کہ منیش سوڑیا کو سی بی آئی نے ڈلی آپکاری نیتی خوٹالا ماندے میں 26 فروری کو گرفتار کیا گیا تھا سی بی آئی نے 26 فروری کو منیش سوڑیا سے لگ بھگ 8 گھنٹے کی لمبی پوچھتاچ کی تھی اور گرفتار کر لیا تھا اسے 27 فروری کو راہو زیونیو کورٹ میں سی بی آئی نے پیش کیا تھا کورٹ نے انہیں پانچ دنوں کی سی بی آئی ریمان میں پھیج دیا تھا 28 فروری کو منیش سوڑیا سپریم کورٹ پہنچ گئے سپریم کورٹ نے جھٹکا دیتے ہوئے ان کی آجکہ پر سنوائی کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ کو راحت کے لیے پہلے ہائی کٹ کا روک کرنا چاہیے کانگرس لوگ سبہ سانسد راہو گاندھی کے خلاف وشیش ادکار حرن کے نوٹس کے معاملے میں وشیش ادکار سمیتی کی بیٹھر 14 مارچ کو ہوگی راہو گاندھی کے خلاف وشیش ادکار حرن کا نوٹس دینے والے باجپا سانسد نشکان دوبے کو صدن کی وشیش ادکار سمیتی نے 14 مارچ کو اپنے سامنے پیش ہو کر اپنی بات رکھنے کا دن تیش دیا ہے نشکان دوبے نے راہو گاندھی کے خلاف ساتھ پروری کو افمانہ کا نوٹس دیا تھا سنسدیہ کاری منتری پرحلات جوشی نے بھی افمانہ کا نوٹس دیا تھا باجپا سانسد نشکان دوبے نے راشپتی کے ابھیباشن پر دھنیوات پرستاو پر لوگ سبہ میں چرچہ کے دوران راہو گاندھی دوارہ پردان منتری نریندر موڈی کے خلاف بینا کسی ثبوت اور تتھکے اپمان جنہ کاروپ لگانے کا آروپ لگاتے ہوئے وششدیکار حرن کا نوٹس دیا تھا اس نوٹس پر نردھاری سنسدیہ پرمپرہ اور نیموں کے انصار کاریوہی کرتے ہوئے لوگ سبہ سچی والے نے راہو گاندھی کو نوٹس جاری کر 15 فروری تک جواب دینے کو کہا تھا بتایا جا رہا ہے کہ راہو گاندھی نے اپنا جواب بھیج دیا ہے اور اسی لیے اب وششدیکار سنگیتی نے شکایت کرتا بھاشپاس آنسر نے شکاندووے کو اپنی بات رکھنے کے لیے تلق کیا ہے اب وقت ایک چھوڑے سے بریک کا جل لوٹیں گے بریک کے بعد ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود 24 گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں KP نیوز 24x7 نور ایڈوکیشن پریسٹ بیدر کی اور سے چلائے جانے والا نور ایمیڈ ایمیڈ ان بی ایٹ کالیج شاپور گیٹ بیدر فور نمبرز ڈبل نائن فور فائی ٹو ایٹ تری نائن ٹو زیرو ایٹ فور ایٹ ٹریپل ٹو ون ٹو نائن سیون برے کے بعد سفاگت ہے آپ کا دیکھتے ہیں آگے کے سماجار سونیا گاندھی کی طبیعت بگڑنے کے بعد انہیں سرگنگارام اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے بتایا جا رہا ہی کی پورو کانگریس ادھے بخار کی شکایت کے بعد کل اسپتال میں بھرتی ہوئی چیسٹ میڈیسن کے ڈاکٹر عروب بسو اور ان کی تین سونیا گاندھی کا علاج کر رہی ہیں کچھ جانش بھی کیے گئے ہیں جس کے آدھار پر بتایا جا رہا ہے کہ سونیا گاندھی کی حالت فلحال ستھیل ہے اسپتال کی اور سے جاری بولیٹن میں بتایا گیا ہے کہ کانگریس انصدیت دل کی پرمک سونیا گاندھی کو بخار کے کارن سرگنگارام اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے اور ان کی حالت ستھیل ہے سونیا گاندھی کو بخار کے چلتے دو مارچ کو چیسٹ میڈیسن ویبھاگ کے پرمک ڈاکٹر عروب بسو اور ان کی تین کی نگرانی میں پھرتی کرایا گیا کہ سونیا گاندھی چکچکوں کی نگرانی میں ہے اور ان کی جانش کی جانی ہے ان کی حالت ستھیل ہے سماجبادی پاتی نیتا وپور منتری آزم خان کو علاباد ہائی کوٹ سے بڑی راحت ملی ہے ہائی کوٹ نے آزم خان کی زمانت نیرست کرنے کی مانگ والی راڈی سرکار کی عرضی خارج کر دی ہے کوٹ نے راڈی سرکار سے کہا کہ وہ نیچلی عدالت میں تیاشکہ داخل کر سکتی ہے راڈی سرکار کی اور سے تیرہ ماملوں میں زمانت نیرست کرنے کو لے کر عرضی داخل کی گئی تھی کوٹ نے ان سبھی ماملے میں آزم خان کو پہلے سے زمانت ملی ہوئی ہے آزم خان کی اور سے سپرم کورٹ کے وکیل راڈی سبہ سانسا دیویک تن خانے پکش رکھا جسٹس ڈیکے سنگھ کی سنگل بینچ میں ماملے کی سنوائی ہوئی گورکپور بسٹین روڈ بھٹھٹ میں ڈاکٹر سنیر کمار سروش وارہ فرضی طریقے سے ستیم اسپتال چلایا جا رہا تھا یہ اسپتال کئی ورشوں سے سنچالیت ہو رہا تھا اور ڈاکٹر دوارہ کچھ روپے لے کر چکتصہ سمبندی پرمان پتر دیا جا رہا تھا اور پرشکشت رکتیوں دوارہ آپریشن کیا جاتا تھا اور مکھے چکتصہ آدھیکاری نے سنگیان میں لیتے ہوئے میڈیکل کاؤنسل ایک کے تحت گرفتاری کرنے کا آدیش دیا لیکن گرفتاری نہ ہونے کی کارن ورشت پولیس ادھیکشت گورکپور دوارہ 20,000 کا انعام خوشش کر دیا گیا جسے تھانا گولریہ کے پولیس دوارہ سنتنگر براری بابا کولنی تھانا براری جن پر نئے دلی سے گرفتار کر ٹرانزٹ ریمان پر گورکپور لاکر نیایالے میں پیش کیا گیا اور نیایالے دوارہ کاربائی کر کے اسے جیل پھیج دیا گیا گورپور سے کے پی نیز کے سنبادہ تھا کمار بھاردواج کی ریپورٹ ایک ستیم ہسپیٹل فرجی طریقے چلایا جا رہا تھا اس میں 14 بٹا 23 سنکھیا کا زبیوک پنجی کرت کیا گیا جس میں ایک پریگننٹ مہیلا باروی پاس پرکتی دوارہ علاج کیا جا رہا تھا اور اس علاج کی دورہ مہیلا کی اٹھتی ہو گئی اسی سمیہ 304 IPC ایوام 419 2668 اکیٹر میں ابھیوک پنجی کرت کیا گیا جب اس ہسپیٹل کے کاغجات چیک کیے گئے تو پتا چلا کہ یہ ہسپیٹل فرجی کوٹ رچی دستاویجوں کے آگار پر اس کا سنچالنگ کیا جا رہا تھا ایوام جو ڈاکٹر جس کی ڈگری کے آگار پر یہ ہسپیٹل سٹیفائی کیا گیا تھا اس ڈاکٹر کے بارے ہم پتا کیا گیا تو اس نے بھی پوروں میں کوٹرچی دستاویجوں کا آدھار پر ایک پیثولوجی لیب بھی چلا ہی جا رہی تھی اور اس ہسپیٹل کا بھی فرجی طریقے سنچالنگ کرنے میں اس نے اپنا ڈگری دیا تھا جو ڈگری بیچنے کا کام کیا تھا گورپور میں چوری کی وارداتوں کو انجان دینے والے چور گیروہ کا حسنہ بڑھتا جا رہا تھا لیکن پولیس کی مصدہدی سے بکڑے گئے چور سورج یادو اور پرنس دوگے پولیس کے ہتے چلے تمش کمار کے ڈومینگر ستھت شبہ میڈیکل کیر کلینک میں پیچھے کے راستے سے گھس کر کاؤنٹر کا تعلہ توڑ کر کاؤنٹر میں رکھے نگت ایک لاکھ ایک ہزار روپے لے کر فرار ہو گئے لیکن پولیس کی مستہدی سے یہ دونوں چور پکڑے گئے پر پولیس کو تیاری ہزار روپے برامت ہوئے اور پولیس پرشاسن نے کاروائی کرتے ہوئے دونوں کو چیل پھیز دیا گورکپور سے کمار بھاردواج کی ریپورٹ جنبت گورکپور کے تھانہ تیواریپور کو ایک اچھی سبلتہ ملی ہے جس میں انہوں نے دو ایسے چوروں کو کرتار کیا ہے جنہوں نے 22-23 فروریتی رات کو ایک بیکتری کے گھر میں تالہ توڑ کر راتری کے سمیں 12 بجے کے آس پاس ایک لاکھ ایک ہزار روپے کی چوری کی چوری کرنے کے بعد میں وہاں سے چلے گئے پولیس نے سی سی ٹی وی کو موقع پر سے گلی کے پاس کا سی سی ٹی وی لیا اس کے آدھار پہ ہولیا ایڈنٹیفائی کیا فوٹو کو اور شارپن کرنے کے بعد میں دو ہولیا نکلے ان کو پتہ رہا سی سراغ رسی آدھار پہ پتا چلا تو یہ پتہ چلا کہ یہ بیکتی ایک چور جو سورج یادو ہے یہ جس گھر میں چھوڑی ہو اس گھر کی گاڑی چلاتا ہے ڈائیور ہے اس گھر کا اور اس کو پتہ تھا کہ یہ بیکتی آج گھر پہ نہیں ہے اسی آدھار پہ چوری کی اب آپ پہ ایک اور چھوڑی سے بیک کا جل دوٹیں گے بیک کے بعد نور ایڈوکیشن پریسٹ بیدر کی اور سے چلائے جانے والا نور ایمیڈ اینڈ بیٹ کالیج بیدر ریکارگنایزڈ بائی ایل سی ٹی دیل ہی اینڈ ایفیلیٹی ٹو گلبرگا یونیورسٹی گلبرگا ایڈمیشن آر اوپن فاردہ اکیڈمیک یر ٹو تھوزن ٹونٹی 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 ٹی ویششگ اور سکشم شکشکوں دوارہ شکشہ پراپ کرنے کے لیے نور ایمیڈ اینڈ بیٹ کالیج میں داخلہ لیں اور شانت واتورن میں شکشہ پراپ کریں بیدر شہر میں بہتر شکشہ کا ایک ماتر کیندر نور ایمیڈ اینڈ بیٹ کالیج شاپور گیٹ بیدر فور نمبرز ڈبل نائن 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 سیون دیکھ کے بعد سواگت ہے آپ کا دیکھتے ہیں آگے کے سماجر اتر پردیش گورکپور کے کشیطر جمگہ کے گرام سبح بیلوہ کے نوازی راجنیاد اپنے بھابی کو لے کر بدھوار کو ایک مونڈن سنسکار میں ترکلہا گئے تھے اس کے بعد گسی کا فون آیا تو وہاں سے ترن چلا گیا جب مونڈن سنسکار سماکت ہوا کافی خوشبین راجنیاد کے پریجنوں نے کیا لیکن نہیں ملنے پر اپنے گھر آگے تب رات کو خوڑا بار پولیس نے فون پر پریجنوں کو بتایا کہ راجن کی موت ہو گئی ہے لیکن جہاں راجن یادو کا شب ملا وہاں پر دوسرے کی بائیٹ ملی اور گھٹنا ستھل بیلوال ورک کوئی بازار ترہائے کا ہے اور گھٹنا ستھل پر دوسرے کی بائیٹ پر آمد ہوئی پر آخرکار ترکھلا سے راجن کو کون ویکٹی فون کر بلایا فیلحال ابھی تک پتا نہیں چل پایا ہے لیکن پورے ماملے کی جانچ ہو رہا بار پولیس کر رہی ہے تتھا پولیس شہر کو قبضے میں لے کر پوست ماتم کے لئے بھیج دیا گورپور سے وکاس کمار بھار باش کی پور بھار باشید بھار باشید رجوہمد ان کا بولی اللہ بڑی آترہ ہزدہ ہوتل والا کہ ہم موڑے پریگیر البانا ہم دو گھنٹا سن کے دیکھات بانی کہ ان کے بھیجائی جانائی پہی ہیں کہ ان کے بھیجائی کہ ان کے بیٹھا کہ ان کے بیٹھا کے لے کے جان ہی جانائی پہی ہیں تاہم ہوتل والا والا جدین اپنے پھک رکھا مبائل آجے موسیقی 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 آپ کے بھائی کے ایک درگھٹنا کی سوشنہ آتی اس میں کیا جانتے کیا ہے تو آپ کہا گے آپ کا بھائی کہا تھے وہاں تھے تین مہانی کی موڑ جو کوئی تک کے طرف گھنٹی ہے وہی موڑ کا وہاں تک دیکھا وہاں گیرہ ہے داہینے تک اس کی گاڑی گیری ہے اور وہاں تک موڑ کے راستے بھی گیرہ ہے یو آب آلیورڈ سٹار بھومی پیڑنے کر کو سماجک اور لینگک جاگرکتا کے لیے ان کے پرگتی شیل پریاسوں کے لیے جانا جاتا ہے کیونکہ وہاں اپنی فلموں کے مادھیم سے مہیلاؤں کو پرکرتی کی شکتی شالی رچنا کے روپ میں چطرک کرتی ہیں اور یو آ مہیلاؤں کو اپنی ویکتیگت پسند اور فیصلوں کے دوارہ پریویت کرتی ہیں انہیں بھارک کی مہیلاؤدھیمیوں کو سمجھد کرنے کے لیے جی ٹوینٹی شکھر سنویلن کے مہیلاؤدھیمیتا منج WEP دوارہ آمنترک کیا گیا ہے بھارک بھر کی پرمک مہیلاؤدھیمیوں کے سہیوک سے یہ منج اپنی ویبین پہلوں کے دوارہ ایسے ویفسائیوں کے لیے ڈیجیٹل پریورتن اور ڈیجیٹل سماویشن کی صوبیرہ پردان کرے گا جن کا نیترطو مہیلاؤں کی دوارہ کیا جاتا ہے WEP G20 کے لکشوں کے ساتھ الائن ہیں اور بھومی نے ان ویشوک لکشوں کے مہتوپر سوشل میڈیا پر لگاتار پرکاش ڈالا ہے اس کارکر میں شامل ہونے والی مہیلاؤدھیمیوں کو بھومی سنبھو دکھ کریں گی آخر میں فریکبار دیکھتے ہیں مکھے سماچان کیندری گورہ منتری امیر شاہ نے آج تین مارچ شکروبار کو بیدر کے بسوکلیان میں ویجے سنکر بیاترہ کی شروعات کی جن سبھا کو کیا سنبھو دکھ آخریتا ملیسی سوریا نے راؤس ایونیو کوٹ میں داخل کی زمانتیا چکا راہول گاندھی کے خلاف دائر اغمانہ نوٹس پر لوگ سبھا میں کاروائی شروع چودہ مارچ کو سنگائی سونیا گاندھی کی طبیعت خراب ڈلی کے سرگنگارہ مسپطال میں کرائے گیا بھرتی آزم خان کو الہاباد ہائی کوٹ سے بڑی راہر زمانت میں رست کرنے کی مانگ والی عرضی خارج کے پی نیوز میں اب تک کے لیے اتنا ہی دیش پردیش کے سماچاروں کے لیے دیکھتے لیے کے پی نیوز 247 دھنیباد دیش پردیش کے ساتھ